جہاں پہ ڈیجٹل انڈیا کے دعوے کیے جاتے ہیں جہاں پہ بچوں کو ہاتھ میں سمارٹ فون ہاتھ میں تھامانے کی بات کی جاتی ہے ڈیجٹل انڈیا کی بات کی جاتی ہے وہیں پہ جو کل کا سرمایہ جو ہمارے بچے جو کل کا سرمایہ ہیں اس قوم کی سرمایہ ہیں وہ کھلے آسمان کے نیچے پڑ رہے ہیں بارش ہوتی ہے تو تب چھوٹی کتے جب گر میں ہوتی ہے تو تب ایسی بیٹھتے تو بارش میں آپ گر بیٹھتے ہو تو آپ کے جو بچے آپ کہاں پڑھتے ہو یہ بہر کلاس میں تھوڑ تو کیا چاہتے ہو آپ سکول آپ سکول جاتے ہو تو بارش میں آپ سکول نہیں آتے ہو نے کہاں پہلے کٹے ہو پر کے پہلے ہرے ہیں پہلے ہوتی ہے مجھے کٹے ہوتے ہیں آپ کٹے ہوتے ہیں پہلے کے پہلے ہوتے ہیں چاہتے ہیں وہ آپ سے جاتے ہیں کینے ہوتے ہیں ہم ہائے نپالپورا سے ہے جناب ہمارے نام ہے ریاض احمد لون کیا مشکلات ہیں مشکلات تو یہاں پر بہت تیسر یہاں پر ہائی سکول ہے لیکن کمرہ ہے چار کلا سے دس سر ہاں جب بارج پڑتا ہے تو جو پہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کو چھوٹی کرنا پڑتا ہے اسلام علیکم آداب ناظرین آپ کا مزبان سعید نزاکت خلیفہ آپ کی خدمت میں حاضر آپ دیکھ رہے ہیں پکار نیوز نیٹر کی خاص پیشکش اسلام موجود ہیں سنٹل کشمیر گاندن بل کے کنگن ایریا میں ہم جہاں پر موجود ہیں پیچھے سکول بورڈ اس چیز کی اکاسی کر سکتا ہے کہ گورمیٹ بائیز آئی سکول کنگن ہیان کنگن ایریا ہے جہاں پر ہائی سکول کا بورڈ تو لگا ہوا ہے لیکن بدقسمتی کا مقام یہ ہے کہ یہاں پر شیڈ ہے اور بچے کھلے آسمان کے نیچے جو ہے اپنی کلاسز لے رہے ہیں اور جب ہم نے یہاں پر بچوں سے بات کی یہاں کے لوکل سے بات کی یہاں کی پنچائت انتظامیہ سے بات کی ان کا بھی کہیں نہ کہیں یہی کہنا ہے لیکن ابھی تک جو ہے ان کی مانگیں جو ہیں پوری نہیں کی گئی اور ان کے بچے کہیں نہ کہیں ٹھوکرے کھا رہے ہیں یہاں پہ جب دوپ ہوتی ہے تب تو پڑھ لیتے ہیں لیکن بارش بھی اگر ہوگی تو بچے باگ جاتے ہیں آتے نہیں یہاں پہ کیونکہ کھلے آسمان کے نیچے پڑھنا اور جہاں پہ 21 صدی کی بات کی جائے 21 صدی میں جہاں پہ ڈیجٹل انڈیا کے دعوے کیے جاتے ہیں جہاں پہ بچوں کو ہاتھ میں سمارٹ فون ہاتھ میں تھمانے کی بات کی جاتی ہے ڈیجٹل انڈیا کی بات کی جاتی ہے وہیں پہ جو کل کا سرمایہ جو ہمارے بچے جو کل کا سرمایہ ہیں اس قوم کی سرمایہ ہیں وہ کھلے آسمان کے نیچے پڑھ رہے ہیں اور کچھ ہی وقت تک ان کو بڑے کم دن ملتے ہیں شاید کلاسز دینے کے لیے پورے مکمل ہفتے کے پانچ دن یا چھ دن بھی برابر کلاسز نہیں دے پاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں ان کا کہنا ہے یہ ابھی ہم یہاں سے بچوں سے بھی جانیں گے کہ ان کی کیا کچھ مشکلات ہیں کیونکہ کھلے آسمان کے نیچے یہ بچے ہیں ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے یہ آپ کا نام کیا ہے آفرین آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو تھوڑ میں تو آپ یہاں پہ روز کلاس دیتے ہو یہاں گراؤنڈ میں آپ کا کیا نام ہے بچے آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو تھوڑ میں دیکھ رہے ہیں کتنے معصوم چہرے ہیں اور بچیاں سے بھی جانیں گے کہ یہ کس کلاس میں ہیں بچیاں آپ کا کیا نام ہے نسرت حمید تو آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں فیفت تو کیسے آپ کلاسز کہاں پہ دیتے ہیں ہی کھلے میں دیتے ہیں تو مشکلات ہوتی ہے بارش وارش ہوتی اسٹم کیا کرتے ہو آپ جب بارش ہوتی ہے تو چھوٹی کتے جب گر میں ہوتی ہے تو ایسی بیٹھتے ہیں تو بارشوں میں آپ گر بیٹھتے ہو تو آپ کے جو سلبس وغیرہ یا آپ جو پڑھتے ہو زائے نہیں ہوتا ہے ہاں زائے ہوتا ہے اب آپ چاہتے کہ آپ کیا ہونا چاہیے ہم چاہتے کہ ہمیں نئی بیلڈنگ بڑی بیلڈنگ ملے ہمیں لپas سکول نہیں ہے آپ کے پاس سکول نہیں ہے اب چاہتے ہیں آپ کے پاس سکول ہونے چاہیے ناظرین یہ ایک اور کلاس کچھ کلاسیں اندر شڑ میں بھی ہو رہی ہیں اور باقی کلاسیں جو ہیں کھلے اس آسمان کے نیچے ہو رہی ہیں تو ابھی اندر کلاس بھی چل رہی ہے تو اب میں اجازت تھا ہمیں ایک منٹ کے لیے تو اب ہم یہاں پہ اندر آئیں گے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس آجزہ کرام بھی کوشش کرتے ہیں ان کو پڑھانے کی یہاں پہ لیکن بڑے بچوں کے ساتھ نائنصافی کہیں نہ کہیں دیکھنے کو نظر آ رہی ہے ہمیں تو بچے آپ سے نام جانیں گے آپ میرے نام ہے مہرنسا باہر بھی اور شیڈ میں بھی تو آپ چاہتے کیا ہیں کلاسز بارش وغیرہ جب ہوتی ہے موسم خراب ہوتا ہے تب کیا کرتے ہیں ہمیں تو چھٹی کرتے ہیں اور بھی بچے ہیں ان سے بھی جاننے کوش کریں گے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں بچے آپ کا کیا نام ہے زاکر احمد کسانہ آپ مجھے بولو کہ کس کلاس میں پڑھتے ہو سکست میں تو کہاں پہ آپ کلاسز کہاں پہ ہوتی ہیں کہاں پہ پڑھتے ہو اسی شیڈ میں اسی شیڈ میں کبھی باہر بھی پڑھتے ہو تو بارش وارش ہوتی ہے کیونکہ بہت ساری کلاسز ہیں سکس تک تو آپ کہاں پہ اس ٹیم کہاں کیا کرتے ہو اس وقت بارش ہوتی ہے سار چھوٹی کر دیتے ہیں چھوٹی کر لیتے ہیں سبق آپ کا نہیں زائے ہوتا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ زائے نہیں ہوتا ہے سار پھر کیا کریں بارش ہے یہاں پر آپ چاہتے کیا ہو کیا ہونا چاہیے ہمیں نیا سکول بننا چاہیے ناظرین ابھی تک ہم آپ کو جو تصویریں دکھا رہے تھے وہ بلکل نالائے سندھ کے پاس کی تصویریں دکھا رہے تھے جہاں پہ شڑ میں بچے پڑھ رہے تھے آدھے بچے کھلے آسمان کے نیچے پڑھ رہے تھے وہیں سکول کا یہ دوسرا حصہ ہے کلاسز جو ہیں ٹین تک وہ پڑھتی ہے یہاں پہ وہ بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں سکس سے لے کے ٹین تک یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی کچھ چار پانچ چند کمرے ہیں اور ان کمروم کے باہر سفوکیشن ہونے کا خطرہ ہے مطلب یہاں پہ پلے گراؤنڈ تو دور وہ بڑی دور کی بات ہے ایک پلے گراؤنڈ ہوگا بچوں کے لیے کمپیوٹر فیسلٹی ہوگی بچوں کے لیے لیبارٹری ہوگی دیجٹل انڈیا کے بچے فائدہ اٹھائیں گے بچوں کے ہاتھ میں ٹیب ہوگا بچے دیجٹلی پڑھ پائیں گے انٹرنیٹ فیسلٹی ہوگی نہیں یہاں یہ سب خواب دیکھنا بلکل مناسب نہیں ہے یہاں پہ یہ خواب دیکھنا ہے کہ یہاں سے بچے نکل کے یہاں پہ اس باہر ایک چھوٹی سی گلی وہاں سے باہر گھر تک کیسے پہنچیں گے شام کو پھر شاید ان کو یونیفارم دونی ہوگی جس آپ سے یہاں پہ کیچڑ ہے یہاں کی حالت ہے یہاں پہ یہ کلاسز ہیں یہ ٹینتھ کلاس ہے تو ہم یہاں پہ جائیں گے اجازت ہے سلام تو یہاں پہ ہم ہم بچوں سے بھی بات کریں گے کیونکہ ٹینتھ کلاس کے بچے ہیں مستقبل ہیں ہمارے قوم کا تو ان سے جانے کوش کریں بچے آپ کا نام جانیں گے کون بولے گا آپ نے بچے نام اپنا بتایا میرے نام مہوش ہے یہاں پہ بہت پرابلی میں یہاں پہ سکول ہیں ہم یہاں پہ بڑی بڑی گرلز ہیں ہمیں باتروم نہیں ہے اور یہاں پہ بہت تنگی ہے ہماری گراؤنڈ نہیں ہے کچھ نہیں ہے باقی فیسلٹی جو کمپیوٹر فیسلٹی ہوتی ہے لیبارٹری آپ ٹینتھ میں بچے پڑھتے ہیں اپنے پریکٹیکل کیسے کرتے ہیں کچھ نہیں ہے یہاں پہ ہم کیسے کریں گے آپ نے ٹینتھ میں کوئی پریکٹیکل سبجیکٹ میں کچھ کیا آپ نے نہیں آبی کچھ نہیں کیا کول بنائے کی کسی ہم کچھ لیبارٹری میں کچھ کریں گے تو گراؤنڈ بھی نہیں ہے یہاں پہ باتروم بھی نہیں ہے ہم بڑے بڑے لڑکیاں ہیں یہاں پہ گرلوزوں کی باتروم نہیں ہے یہاں پہ ٹیجروں کیلئے باتروم نہیں ہے بائزوں کیلئے باتروم نہیں ہے گراؤنڈ ہے کچھ اور کچھ نہیں ہے ہم نے بچوں سے بھی بات کریں گے بچے آپ کا کہنا میرا نام عرفان مشتاکے ہم پہ بہت پاوری ہو رہی ہے یہاں پہ دلگ بہت دس بارہ تیرہ یہاں پہ کلاس سے تو ہمیں دو پانچ کلاس سے بہت پرابی ہو رہے ہیں پڑھنے میں اور گراؤنڈ بھی نہیں ہے اور بڑے بڑے یہاں پہ لٹے سٹوٹنٹس ہے بڑے سسٹرز ہے بائی ہے تو پرابی ہو رہی ہے جیسا میں دیکھ پا رہا ہوں آپ کے یہ سائنس سائنس بوک ہے ناظرین ہمارا مقصد وہ نہیں ہمارا مقصد ہے کہ یہ دیکھیں سائنس ہے کیونکہ ٹینتھ کے بچے ہیں ان کو لیبارٹری کی ضرورت ہے پریکٹیکلز کرنے ہیں اور جا کے کل پھر باقی بچوں کے ساتھ ہندوستانہ ہے نیشنل لیول پر کمپیٹ کرنا ہے تو بینے پریکٹیکلز کے بینے مطلب کیا پھر مطلب کیا مطلب آپ چاہتے ہمیں چاہتے ہمارے لیبارٹری بن جائے یہاں پر تو ہم بہت سارا کچھ کر سکے نیوکلیز بنا سکے تو سارے ہاں پر صرف ہم پڑھ رہے سائنس پڑھ رہے اور ہماری پانسے ہاں پر لیبارٹری نہیں ہے کھیل کتھ گراؤڈ بھی نہیں ہے تو کھلیں گے کہاں سر تو اب کیا انتظامیہ سے ہماری گورنمنٹ سے یہ ریکیسٹ ہے کہ ہمارے لیے یہاں پر لیبارٹری بنائے باثروم بنائے گراؤڈ بنائے سکول بنائے اور یہاں پر سٹاپ بھی بہت سارے کام ہے پڑھنا بھی نہیں سکتے ہیں ہم ہائے نپالپورا سے ہے جناب ہمارے نام ہے ریاض احمد لون کیا مشکلات ہیں مشکلات تو یہاں پر بہت تیسر یہاں پر ہائی سکول ہے لیکن کمرہ ہے چار کلا سے دس سر جب بارج پڑتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کو چھوٹی کرنا پڑتا ہے یہاں پر اس محلے میں کیا ہیں ہم تو یہاں اس محلے میں پانچ ہیں سر اس سے پہلے آپ نے انتظامیہ سے اس حوالے سے بات ہر کسی سے پوچھا ہے سر ہر کوئی یہاں پر آیا ہے سر ایک بار تو سیو ایک بھی آیا تھا اس کو ریٹیر جانا تھا اس نے بولا ہم ریٹیر جائے گا دو لاک روپیہ دے گا خود اس سکول کے لئے کچھ بھی نہیں بنا کب سے ایسے سسٹم جب رہے ہیں یہاں پر تو پہلے ایسے سسٹم چاہیے ہیں دو ہزار بھاران میں اپ ڈڈڈیا ہے سکول ہمارے مانگ تو یہی ہے ہمارے یہاں پر ہی سکول ہے تو کالا سے کمرے چار کالا سے دس تو یہ ہمارے بچے بارش میں ان کو گھر جانا پڑتا ہے ٹیچر کو کوئی خطا نہیں ہے جب دوپ ہوگا تو ان کو موہ جل جاتا ہے اس ننگے آسمان کے نیچے یہاں پہلے ہیں جلی اس وقیقت کے لئے سرکای سے ساکر مجھل ساکرام ہیں ایسا احمد مجھل ساکرام کرOne جو بنام اوس جل بناام کرنے مجھل ساکرام کرنے ایسا اعجاب دو احمد مجھل ساکرامی اومد مجھل ساکرام کرنے اب این ساکرام کرنے خارق جدا راہت دریشی ساکرام کرنے زیاد ہے آپ جانسے۔ آج کیلے؟ کیا کہ آج THة دائمu تھے؟ آج جانسے ہیں وہس وختarmہ کے اندار جوا спасибо وہ اس آپ نے ایک Maui کو intuition کرتا ہے اندار میں آپ سنان تک لگے ب affecting شام baptism معایف یہ کان بننے جانسے ہیں میار بھی جان whopping موجودیں جانسے ہیں جمع ہوئے یہ آس لے کے جمع ہوئے شاید اب میڈیا ہی ایک واحد راستہ ہے جو ان کی آواز عالی حکام تک پہنچائے گا تو ان سے جانیں گے کہ یہ کیا ان کے کیا مطالبے ہیں کیا چاہتے ہیں شہتر دinstall میڈیا ڈینا چیز fy سکتے ہیں شہر میں بار بار اس بارڈ друзья من Enam بارس میں سکتے ہیں جار میں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں ان پرplant کاس ہے جم به اسکتے ہیں جمبر جمبر کی sterilہ بند تو رو 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 لست رو 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 مش ل جا رو ر رو س موسیقا 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 اور ہم نے بھی یہاں پہ خود دیکھا یہاں پہ خود اس جگہ کا جائزہ کیا ہم نے کہ بہت ہی دل اداس ہو جاتا ہے جب آپ ایسی چیزیں دیکھتے ہو واش روم تک نہیں ہے یہاں پہ لیٹرنگ تک نہیں ہے یہاں پہ بچے یہاں پہ یا تو ان کو کسی کے گھر میں جانا ہے یہاں پہ اساتیزہ کرام ہیں جو ایک قوم کا شمع ہوتے ہیں جو روشن کرتے ہیں چراغ ہوتے ہیں لیکن وہ بھی یہاں پہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے در پدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں نہ یہاں پہ واش روم فیسلٹی ہے دو حصے ہیں اسکول کے ناظرین ایسا بہت ہی کم دیکھنے کو ملے گا آپ کو اسکول کے دو حصے ہیں ایک ایک محلے میں وہاں سے نکلتا ہے دوسرا یہاں پہ ہے اور کچھ کلاسز وہاں پہ ہوتی ہیں سکس تا کلاسز یہاں پہ ہوتی ہیں وہاں سے اوپر وہاں پہ ہوتی ہیں یہ کچھ الگی نہ ہے ہی کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ ہائی سکول جو ہے اس کا بسکلی جو لینڈ کی پرابلن تھی ہمیں وہاں ان کی لینڈ جو ہے بہت کام ہے تقریباً پانچ چھ مرلے اپنی لینڈ تھی ان کی اور جو بیلڈنگ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے جو پیسہ آیا تھا اس کے لیے لینڈ چاہیے تھی تو پھر جو کمپنسیشن بھی آیا تھا اس کے لیے کچھ لوگ جو ہیں وہاں لینڈ دے رہے تھے اپنی لیکن اس کے لیے ہمیں نو سی جو ہے وہ فلڈ کنٹرول پر انہیں نہیں دیئے کیونکہ وہ بالکل ان آلہ سین کے قریب میں جگہ تھی اور وہ انو سی نہ ملنے کی قارن جو ہے وہاں بیلڈنگ نہیں بن پائی تو اب دوسری جگہ لینڈ جو ہے ڈینڈی فائی کی ہے تو وہاں انشاءاللہ ہم اس سال جو ہے اس کا پروجیکشن کر رہے ہیں اور وہ اچھا اچھی بیلڈنگ بنے گی اور وہاں سکول جو ہے شکل ہو جائے گا ہم ان کو اب یہ نیا سیشن ہمارا سٹارٹ ہو گیا ان کو ٹینٹس میا کریں گے جو ہمارے بعد تھوڑی بہت جگہ ہے اس میں ٹینٹس لگا کر کے یہ وقت نکالیں گے اور بیلڈنگ جلدی انشاءاللہ ہاں سٹارٹ ہو جائے گی جو ہماری لینڈ اڈینڈی فائی ہوئی ہے تو اس میں جب بیلڈنگ بن جائے گی تو وہاں بچے پھر شیفٹ ہو جائیں گے اب اپنے میزبان سعید نزاک خلیفہ کو اجازت اللہ نے چاہے کوئی رپورٹ میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر